لگا ہوں غضور کا غلام اور امتی بن کے ذرہ دل کے کان لگا کے اس فرمان مصطفیٰ کو سنیے گا پھر دل میں سوچیے گا قیل القرآن فی احابن ثم القی فی النار مخترقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو کچھے چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور اسے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں مشاقہ حدیث نے اس کی دو توجہیات بیان کی دو مطلب بیان کی بعض مشاقہ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زائری کچھا چمڑا مراد ہے مگر جمہور مشاقہ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ دل بھی ایک کچھا چمڑا ہے تو جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو دیکھیں آپ اپنی اولاد کو کانٹا چوبے یہ بھی پسند نہیں کرتے بھئی اولاد کو بخار ہو جائے زکام لگ جائے آپ دیانت داری سے بچائیں فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بولیے پرشان ہوتے ہیں نا تو کیا قیامت کے اس عذاب یا قبر کی اس تنگی سے آپ بچنا چاہتے ہیں یا نہیں بچنا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ تو فرمائیے میرے معبوب نبی کیا فرما گئے یقین جانئے ایک عدیس ہی سمجھنے کے لئے کافی ہے فرما ہے دل بھی ایک کچھا چمڑا ہے تو جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو یعنی حفظ کی ہے وہ کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ چلا بھی جائے جلے گا نہیں شرح السنہ کی ایک حدیث ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں وہاں لفظ ہے ما مسطہ النار جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ چلا بھی جائے آگ اسے مس نہیں کرے گی دوہزار تئیس کی مولوی کی بات ہو جھٹلا دو دوہزار تئیس کی سجادہ نشین کی بات ہو سنی انسنی کر دو لیکن یہ کون فرما رہا ہے بولیے اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہے نا محبت سے کہیے سبحان اللہ یار اس سے بڑا شرف کیا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ سکون نہ پڑھاؤ پڑھاؤ لیکن پہلے دین پڑھاؤ فتح و رضی شیف تئیسویں جلد میں آلہ حضرت نے پانچ فتوے دیئے ہیں آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ انگریزی علوم پڑھنے کی شریح حصیت کیا ہے اس میں پانچ فتوے وہ میری ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہیں سن لیجئے گا پہلے دین پڑھاؤ آلہ حضرت فرماتے ہیں انگریزی پڑھانے میں یا کوئی بھی زبان سیکھنے میں شریعت کی روک ٹوک نہیں لیکن فرض علوم پہلے دین پہلے پڑھو مروڑ جا علوم نہیں پڑھ سکتے جو فرض علوم ہیں ان کی معرفت تو ضروری ہے نا تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ میرے محبوب نبی فرما رہے ہیں میرے غلاموں اپنی اولادوں کو راحت پہنچاؤ ان کو قیامت کے دن سرخروع و سرفراز دیکھو کامیاب اور کامران دیکھو ان کی دنیا میں ان کو راحت پہنچاتے ہو آخرت میں بھی ان کی راحت کا کوئی سامان کرو نا آخرت کی راحت کا سامان کیسے ہو پائے گا فرمایا حافظ قرآن بنا دو آخرت کی سرخروع و سرفراز ہی ان کا مقدر ہے دیکھیں نا مسلم شریف کی حدیث ہے میرے کریم رعوف الرحیم نبی نے فرمایا جو سورہ کاف کی آخری دس آیات حفظ کر لے وہ سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے سے انشاءاللہ اس کو محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ جاری رہے گا اب ذرا بتائیے مجھے دس آیات صرف سورہ کاف کی آخر کتنی کس صورت کی اچھا بعد روایت میں پہلی دس کے ذکر ہے لیکن بعد میں آخری دس دس آخری جو آیات ہیں وہ حفظ کر لے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا تو جو پورا قرآن مجید حفظ کر لے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی خوش وقتی ہے آج ہمارے ہاں اس کو شرف نہیں سمجھا جاتا ہمارے ہاں شرف ملک صاحب ہے چودری صاحب ہے راجہ صاحب ہے اچھا قبیلہ خانقائی نظام قبیلہ ہڈی خاندانی مفاخرت بس اسی پہ کھڑے ہم اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں اور قبیلہی مفاخرت تو شرن بھی جائز نہیں ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابِ قَبَعِلَ لِتَعْرَفُ قبیلہ تعرف کے لیے ہوتے ہیں فخر کے لیے نہیں فخر کرنا ہے تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کے ہاں بھی مفاخرت ہوئی ہے مدینہ شریف میں دو قبیلے رہتے ہیں عوث اور خضرج خضرج بھی کہتے ہیں ان دونوں قبیلوں میں مفاخرت ہوئی ہے قبیل عوث والے کہتے ہیں خضرج والو ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے چار افراد جو شرف صحابیت سے بھی مشرف ہیں مگر اضافی سٹیٹس کیا ہے؟ کہا حضرتِ ہنزلا بن عامر رضی اللہ تعالی یہ ہمارے قبیلے کے وہ عظیم فرد ہیں کہ جن کو فرشتوں نے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دیا دوسرے ہمارے قبیلے کے حضرتِ خضامہ بن ثابت جن کی ایک کی گوائی کو حضور نے دو کے قائم مقام قرار دیا یہ ہمارے قبیلے کے آسم بن ثابت شہید ہوئے تو کفار ان کا مسلح بنانا چاہتے تھے ان کے دست بر سے بچانے کے لیے اللہ نے شہد کے مکیوں کو بیج کے ان کی حفاظت کی ہمارے قبیلے کے سعید بن محاذ بخاری شریف باب المغازی کے اندر حدیث موجود ہے جب یہ شہید ہوئے تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی یا نبی اللہ آپ کا کون سا غلام دنیا سے گیا ہے اس کی روح اتنی پاکیزہ تھی خدا کے عرش کے قریب سے گزری تو خدا کا عرش بھی خوشی سے جھوم گیا یہ بھی ہمارے قبیلے کے تو یہ چار ہمارے اوسوالے کہہ رہے ہیں یہ چار ہمارے قبیلے کے وہ افراد ہیں جن کو اللہ نے وہ شرف بخشا کہ اس شرف سے مشرف آپ کے خاندان کے کوئی بندہ نہیں ہے اب خضرج والی کہتے ہیں یا خضرج والی کہتے ہیں مانا یہ شرف ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کے یہ چار قبیلے کے چار افراد وہ ہیں بلا شبہ اللہ نے ان کا بڑا اکرام کیا صاحب اکرامت ہیں اللہ نے بڑی عزت بخشی مگر ہمارے قبیلے کے چار افراد وہ ہیں وہ بھی صاحب شرف ہیں اور اللہ نے جس عزت سے ان کو مشرف فرمایا وہ تمہارے والے بزرگوں کے شرف سے فوق ہے کونسا کہا دیکھو حضرت عبی بن قاب ہمارے قبیلے کے زید بن صابت ہمارے قبیلے کے حضرت قاب ہمارے قبیلے کے ابو زید ہمارے قبیلے کے یہ چار وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی موجودگی میں قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو آپ میں کوئی ملک صاحب بیٹھے ہیں امان صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی بھی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس دن فخر کرنا جب جس دن آپ کی گھر میں کوئی حفظ قرآن ہے آپ کا بخشش کا سامان ہے تو خوش نصیب لوگ ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں یہ قبیلائی عزتیں وقتی ہوتی ہیں معاشی معاشرتی عزتیں وقتی ہوتی ہیں سیاسی عزتیں وقتی ہوتی ہیں آپ یقین فرمائیں اللہ اس شخص کو دائمی عزتیں عطا فرماتا ہے جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَتَبَاعُ نَبِي وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں میرے کریم رعو فررحیم نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بڑا دکاندار بیٹھا ہو معروف تو اس کی وجہ شرافت کیا ہے دکان کوئی بڑا ذمہ دار بیٹھا ہو اس کی وجہ شرافت کیا ہے ذمہ دارہ ایسا ہی ہے کوئی جنابے والا سرکاری ملازم کوئی کسی گریڈ کا افسر بیٹھا ہو تو اس کی وجہ شرافت کیا ہے اس کا وہ جناب عدہ کوئی سیاسی بیٹھا ہے تو اس کا وجہ شرافت اس کا عدہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا مجموعی طور پر میری امت کی شرافت وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ میری امت کی بہار میری امت کی رونت وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے اس لیے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَادَ الْقِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَوْ بِآخَرِينَ میرے قریم روح فررحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کیا چاہے وہ معاشی معاشرتی لسانی قبیلہی خاندانی طور پر وہ پستیوں میں کیوں نہ پڑھو اگر قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسے پستیوں سے اٹھا کے اوجِ سوریہ اتا فرمایا وَيَضَوْ بِآخَرِينَ اور کوئی کتنے ہی سیاسی معاشی معاشرتی خاندانی قبیلہی طور پر کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اگر قرآن مجید سے نسبت مضبوط نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن تنزلی کا زلت کا شکار ہو جائے گا حضرت فاروق عاظم نے حضرت عامر بن واصلہ کو مکہ کے گورنر مقرر کیا کچھ دنوں کے بعد فاروق عاظم تشریف لے گئے فرمایا جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے یا ایک روایت میں یوں ملتا ہے آپ مکہ سے باہر ٹھہرے اور حضرت عامر ملنے گئے عامر بن واصلہ رضی اللہ ملنے گئے نہیں سوری عامر بن واصلہ روایت کرتے کہ نافے بن عبدالعارس وہ ملنے گئے تو پوچھا نافے پیچھے اپنا قائم مقام کس کو بنایا ہے یہ اس طرح دو مختلف جو ہے نا وہ بنایا ہے یا نائب کسے بنایا ہے کس کو بنایا ہے کہا ابن عبدالعہ کو کہا ابن عبدالعہ کون ہے کہا میرے گھر کا نوکر ہے فرمایا ہے تو نے نوکر کو وزارت دے دی کہا امیر المومنین میں نے وزارت اس لیے نہیں دی میرے گھر کا نوکر خاتم ہے وزارت اس لیے دی ہے قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے آج اگر دنیا والوں کو قدر نہیں ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کی علماء کی مفتیان اسلام کی علماء آل سنت کی قدر نہیں ہے تو وہ بندہ اپنا ماتم کرے اپنے گریبان میں جھانکے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ مالک مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ دین کے خادم مجھے اچھے نہیں لگتے کیوں میں علماء کو دیکھ کے میری آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیوں حفاظ کو دیکھ کے میرا دل پر جنبی والا ڈوب جاتا ہے مجھے تو خوشی ہونی چاہیے فرحت ہونی چاہیے کہ تیرے مالک تیرے دین کے خادم ہیں بات پڑھنے پڑھئے کی نہیں یہاں تو حضرت صفان فرماتے ہیں میں صرف حضور کی خدمت میں گیا انہی جو تو اطلب العلماء میں ارز کیا نبی اللہ میں طالب علم ہوں پڑھنے کے لئے ہوں ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا ابھی کلاس لگی نہیں پہلا سبب شروع نہیں ہوا لیکن پروٹیکول کیا ہے اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں مرحبا بطالب العلم یہ ہے پروٹیکول کس کا بولیے جو ابھی کلاس میں نہیں بیٹھا ابھی قرآن کھولا نہیں ابھی داخلہ مدرسے میں ہوا نہیں لیکن میرے نبی اپنے سینے سے لگا رہے ہیں یار کچھ قدر کرو اللہ کا واسطہ دل کے کانوں سے میری بات سنو یار کیا پروٹیکول ہے سبب دیکھا میں پڑھ لاتا محدث تبری یہ فرماتے ہیں ویسے نزت المجالس کی جو دوسری جلد ہے نا نزول مسیح کو جو چپٹر ہے اس میں پہلا واقع یہی ہے لیکن ہے بڑا نصیحت حمود اس لیے سنا دیتا علماء اے نصمجھن بھئی ہو نزت المجالس دے پہ واقع پڑھ دا میں کیا پڑھیا کرو کوئی ضروری تھی نہیں بھی ہار وقت بندہ بخاری شریف پہ پڑھے بزرگان دین کو پڑھا کرو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہی ہیں یہ حدیثوں کے موافق چیزیں ہیں دیکھو نزت المجالس امام عبدالرمان صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدث تبری فرماتے ہیں ہم چھے طالب علم تھے بھئی توجہ ہے آپ کی میں آپ کی ذوق کی طرف ہوں گا انشاءاللہ آپ توجہ رکھئے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت دور علاقے میں ایک عالم دین کا شورہ سنا استاد صاحب ان استاد صاحب کے پاس ہم پڑھنے چلے تو جب استاد صاحب کے پاس پہنچے نا تو استاد صاحب نے فرمایا سجون جاگن دا وقت ہے میرے بھائی جاگنے کا وقت ہے سونے کا وقت نہیں ہے توجہ ہے کوئی نہیں ہے توجہ فرمائیں تو توجہ کیجئے گا محدث تبری کہتے ہیں ہم دور دراز علاقے میں کہ استاد صاحب کے پاس پہنچے عرض کے حضور ہم مسافر ہیں پڑھنے کے لئے آئے سبحان اللہ تو استاد صاحب نے پتہ ہے کیا کہا ہم تو جب بچہ مدرسے میں چھوڑے نا دے پہلے میں نے یہ پوچھتے ہیں ہاں جی صبح ناشتے میں کیا ہوتا ہے دوپہر کھانے میں کیا ہوتا ہے رات کے کھانے میں کیا ہوتا ہے ہاں جی لیکن وہ وقت بھی تھے یار جو دین کے طالب تھے کیا حرص تھا کیا تمنہ تھی کیا طلب تھی تو استاد صاحب نے کہا میں پڑھانے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے پاس کھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے میں خود غریب ہوں اللہ اکبر محدث تبری فرماتے ہیں امن عرض کی حضور آپ پڑھانے کے لئے امادہ ہوں تیار ہوں ہم کچھ جیب خرچی ہمارے پاس ہے ہم طالب علم مل جل کی اپنا کوئی کھانا پینا کر لیں گے استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھانے کے لئے تیار ہوں کھانا پینا آپ نے اپنا کرنا ہے میرے پاس کھلانے کے لئے کچھ نہیں لنگر پانی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں ہم پڑھتے رہے کہا اس وقت جس مسجد میں ہم استاد صاحب کے پاس پڑھتے تھے اس کے ساتھ ایک دکان تھی اور وہ تھی یہودی کی اسے ہم سمان لیتے تھے کچھ کرز بھی چڑ گیا پھر طلبہ نے مشورہ کیا کہ یہ کرز زیادہ ہو رہا ہے تو بھر جو پڑھ لی ہے ٹھیک ہے جو مقدر میں تھا تقمیل تو نہیں ہو سکی جو فرون پڑھنے آئے تھے تو چلو اتنے ہی کافی ہے اب کرز چونکہ چڑ گیا ہے تو اب واپس جانا چاہیے پھر دیکھیں گے تو ہم اس یہودی کے پاس گئے دکاندار کے پاس گئے توجہ ہے نا آپ کی تو ہم نے انہیں کہا جو آپ کے بقایا جات ہیں وہ آپ بتا دیں ہم اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں علاقے میں تو جب بھی کوئی یہاں سے کوئی کافلہ گزرے گا مسافر آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ آپ کا کرز بھیج دیں گے تو اس یہودی دکاندار نے پوچھا کہ تم واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں تقمیل ہو گئی ہے انہیں کہا نہیں انہیں کہا واپس کیوں جا رہے ہیں انہیں کہا جی ہمارے پاس کچھ چیز ہے نہیں اب تو ظاہر بات کھانے پینے کے بغیر معاملہ کیسے چلے گا بات سمجھے یہ کہ نہیں آئیے یہ اس وقت کی علماء کی بات کر رہا ہوں آج کی علماء کی نہیں کر رہا کیونکہ آج کی علماء تو جب رات کو سوتے ہیں نا صبح ان کے تقیر کے نیچے پانچ سات ہزار روپے پڑا ہوتا ہے ہاں آج کی علماء کی بات نہیں کر رہا وہ جب کچن میں جاتے ہیں نا تو پکا پکایا کھانا راشن پڑا ہوتا ہے ایسا ہی ہے سمجھے کوئی نہیں آئی تو اتو مہنگائی بیکھو اپنا گھر چلدہ نہیں اور دعامہ دیو ان علماء ہوں کمیں نظام چلا رہے ہیں اللہ تو کہا اس یہودی دکاندار نے کہا دیکھو واپس نہ جاؤ اتنے دور سے آئے ہوئے اپنی تکمیل کر لو پڑھائی مکمل کر لو میں تمہیں ادھار سودہ سلف دیتا رہوں گا ضرورت کا جب تعلیم مکمل ہو جائے گی پھر اپنے علاقے میں جا کے کرز دے دے نا مجھے مہدش تبری کہتے ہیں موریخ تبری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے یہودی سے تو خود رسول اللہ نے بھی لیا ہے تو بطور کرز ہم اس سے سمان لیتے رہیں گے تو وقت گزرتا رہا ہم جس مقصد کیلئے آئے تھے وہ پوری ہوئی واپس جانے لگے ہم اس دکاندار کے پاس گئے کون تھا یہودی تو اس سے جا کے کہا کہ بھئی جو بقایجات معاملات ہیں وہ بتائیں ہم واپس جا رہے ہیں تو واپسی پہ آپ کے جو معاملات ہیں بقایجات وہ بھیج دیں گے تو اس نے کہا بھئی کون سے بقایجات میں نے تو آپ کا لکھا ہی نہیں ہے بس آپ نے پڑھائی مکمل کر لی ہے نا بس آپ جائیں ہم نے بڑا فورس کیا لیکن وہ نہیں مانا اس نے کہا بھئی میں نے نہیں آپ مسافر تھے بس آپ کتنے دور سے آئے آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے باقی میں نے وہ سودا سلف جو بھی آپ لیتے رہے میں نے کوئی نہیں لکھا بس آپ جائیں مہدست تبری کہتے ہیں ہم واپس آگئے آپ فرماتے ہیں اسی سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو میں بیت اللہ کا تواف کر رہا ہوں تو اچانک میری نظر پڑھی بھئی کونے میں وہی دکاندار بیٹھا ہے میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ یہ تو یہودی تھا تو تواف مکمل کرنے کے بعد میں اس کے پاس آیا میں نے کہا جناب آپ وہی ہیں نا ہاں میں وہی ہوں کہا جی یہ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا تبری جس دن تم واپس گئے تھے نا اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور مجھے فرمایا میرے دین کے وارثوں کی خدمت بھی کرتا ہے اور پھر میں تجھے یہودی رہنے دوں کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ لیے کہتا ہے جب میں اٹھا نا انتہاد درجہ کی خوشی کہ سبحان اللہ ایمان مل گیا لیکن ساتھ تھوڑا قلق بھی تھا دل میں ایک خوف سے بھی تھا کہ بچے جوان ہیں بیوی پوچھے گی کیا جواب دوں گا تو بیوی جب صبح ناشتہ لے کے میرے سامنے رکھتی ہے نا تو آلکہ آلکہ مسکراتی ہے تو میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو کیوں اس رہی ہو کہتی ہے کلمہ پڑھ لیے کہا میں نے تو پڑھ لیے تجھے کس نے بتایا ہے کہا جو رات کو تجھے پڑھا گئے وہ مجھے بھی پڑھا گئے اللہ سبحان آپ اپنے ایمان سے بتاؤ یار یہودی ہو کے صرف اتنی ساری مربت کا اظہار کرے کہ مسافر ہیں علم پڑھنے کے لیے ہیں اگر یہودی سپورٹر بن جائے طلبہ کا علماء کا اسے میرے محبوب نبی کی بارگاہ سے شرف زیارت بھی ملے دولت ایمان بھی ملے اپنے ایمان سے بتاؤ جو مسلمان ہو کے دین کا خادم بنے مسلمان ہو کے قرآن کا خادم بنے مسلمان ہو کے دین کے طلبہ کی خدمت کرے مسلمان ہو کے جنابِ بھلا وہ شمس الاسلام یا شمس المدارس کا خادم بنے اپنے ایمان سے بتاؤ اس کی سٹیٹس اس کی شان اس کا پروٹیکول اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے انعامات اس کو کوئی نابدن